بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اس ملٹی ہم آپ کو کہتے ہیں شامدید بیس امید ہے کہ ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں گی اگر ویڈیوز آپ کو پسند آرہی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہت ساری پہنچ سکے تو یہ اس یہ ٹنڈو آدم کی بکرہ بندی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے ایک سبسکرائبر ہیں نومان بھائی انہوں نے یہ مائکس میرے لیے لے کر بھیجے ہیں تو آج ان مائکس کو چیک کرتے ہیں کہ ان کی کیسی سانڈ آتی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو اچھی بنے گی اور سانڈ کوالٹی چیک کر کے بتائیے گا کہ یہ مائک میں آواز صحیح آ رہا ہے یا جو پہلے میں یوز کرتا تھا اس میں صحیح ہے تو میں شکر گزار ہوں نومان بھائی گا جنہوں نے میرے لیے تکلیف کی اور یہ مائکس وغیرہ لے کر مجھے بہت دور سے انہوں نے بھیجے ہیں تو میں ان کا شکر گزار ہوں تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ یہاں پہ کچھ پٹیری بریڈ کی بکریاں کھڑی ہوئی ہیں ان سے ریٹ وغیرہ لیتے ہیں تو چلیں ان کے اونر سے بات کرتے ہیں ایک مائک میں نے کالر میں لگا ہے اور ایک بھائی کو دیا ہے سر اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا انہائت بھائی آپ کچھ ناراض تھے کچھ مول رہے تھے بہت ناراض ہے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آرہی پتا نہیں کیا ہے کیا نہیں میں آپ سے بلکل بھی ناراض نہیں ہوں سیلاب کی وجہ سے میں بھی خود جسٹرپ تھا کچھ اور منڈیاں بھی جسٹرپ تھی میرا آنا منڈیوں میں کم ہو رہا تھا آج بھی بہت دیر سے پہنچا ہوں لیکن انشاءاللہ بھائی ہیں آپس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے کسی سے بھی تو آج کتنی بکریان لے کر آیا آپ چار بھڑی ہیں اچھا اس کے پیسے بچے ہیں ایک اس کا بچہ یہ دونوں گابان پھلو اس کے پیسے کیا ہے ایک مادہ یہ آلی جی جی اچھا یہ اس کی ایک مادہ ہے کیا مانگ رہے ہیں سر اس کے آپ یہ فائنل ہوگی چھتیز ہزارو پی چھتیز منڈی کا پینتالی سے کیا ہو گیا آپ کو آج نہیں نہیں ایسے نہیں کرو ایک تو ساری سندھ سیلا میں ڈوبی ہوئے آپ نے باٹا ریٹ کر دیئے نہیں کمی پیشن سلا کریں گے کمی پیشن سلا کریں گے بڑی گنجائی بتا دوں میں کیا ہو جائے گی چھتیز چھتیز تو فائنل آپ نے چھتیز دانتوں میں کیا ہے چھے دانت میں چلیں یہ چھے دانت میں اور اس کا میرے در وگر آپ کو چکراتا ہوں یہ فیمیل کیڈ ہے اور کیا ہے آپ کے پاس دونوں گپن تیاری پر کھڑی ہیں اچھے اس طرف کچھ ایک کے دو بچے ہیں یہ دو بچے کونسی بکری کے ہیں وہ سامنے کھڑی ہے بچے دی میں جی جی دونوں ماتا بچے اس کے ہیں دو بچے ہیں اس کے وہ دانتوں میں کیا ہے چھے دانتوں میں کیا ہے آجا چھے دانت چھے دانت ہے یہ چھے آپ خطائیں گے بھئی اچھے اس کے کیا مانگ رہے ہیں آپ یار بہت ریٹ زیادہ نہیں ہے بکری تو ماشاءاللہ اچھی ہے لیکن کیا گنجائش کیا ہوگی پیار محبت کی یہ ہوگی آپ کی لے جیسے بھائی کی لوگی کتنے کی پچپن ہزار کی چلو ہوں یہ بول رہا ہے کہ منٹی میں پین سٹھ ہزار ایمانڈ ہے لیکن اگر کوئی رابطہ کرے گا تو پچپن ہزار کی ہو جائے گی اچھے یہ دو گپن بکری ہیں بھائی کے پاس ان کے بھی پوچھتے ہیں یہ دونوں دانتوں میں کیا ہے چھے وہ یہ دانتوں میں پوری ہیں آپ نے دوسرای کہ اس vascular پوچھتے ہیں پوری 거죠 اور یہ چھے دانتیں جوڑی کے کیا مگ رہے ہیں مانڈی گres مانڈی کا اکلاک 위에 پچھانے والے جائنے والے چافی چال جائنے والے یہ کتنے دن نکال لیں گے یہ دونوں کی کوش دن نکال لیں گے چلیں نمبر اپنا بتا دیں آپ 0312 0312 04 96 64 64 بڑی مربانی بھائی جن اور ایک تھوڑا میرا عرض بھی ہے جی جی دیکھ کسی بند نے میرے سے بگیر اٹھالی نے وہ بول رہا ہے آپ کو کسے پیسے بھیجیں کسی اپنی ملک کریں آپ کو جانتے نہیں ہے میں نے اولا آپ کا بروسہ نہیں ہو تو میرے سے صدان نہیں کرو اتنا ٹائیں میرے پاس بھی نہیں ہے آپ کو چیز بھردو پہ بھیج رہا ہوں گھر پہ پہنچ رہی ہے کوئی نقص نہیں دے رہا ڈیفرل آئے تھا کسی اب میرا مال نہیں گیا اوکے گیا کسی آئے تھا کدر سے میرے کو شکایت نہیں ملی اگر آپ کا نا ہو نا بھردو جو میری ویڈیو بہن اس سے رابطہ لازمی کرنا تو اس کو بولوئے انہائیت اللہ بھائی کہ ساہ دون اگر چیز نہیں سا اس میں رضیم آئے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے نہیں آپ کی ویسے تو کوئی شکایت تو نہیں آئی ہے لیکن دوست مجھے بولتے ہیں بھائی انہائیت بھائی کہ آپ ویڈیو نہیں بنا رہے ہو وہ اماندار بندے ہیں اور جن کے پاس مال گیا ہے آپ کا وہ تعریف کرتے ہیں باقی یہ بات ہے کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں ٹھیک ہے نا کچھ لوگ کیا باتیں کریں گے کچھ کیا باتیں کریں گے ان باتوں میں نہیں لگنا آپ امانداری سے اپنا کام کرتے رہیں انشاءاللہ میں ایک بات کہوں گا ان دوستوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ضائع ہو گیا ہے میرے ساتھ بھی کچھ رابطہ کرتے ہیں ان کے جو ایریاز ہوتے ہیں اس ایریاز کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ کاموری بکری کے لیے گلابی بکری کے لیے موضوع نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ زد کر کے جب وہ مال اٹھاتے ہیں مال بیمار ہو جاتا ہے پھر تو لازمی بات ہے نقصان ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں ان دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ بھئی آپ دیکھیں کسی سے بھی آپ مال خریدیں تو پہلے ان سے پوچھیں کہ اس مال کا ایمیون سسٹم کیسا ہے وہ اس ایریا میں سروائیو کر سکے گا یا نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اگر وہ سروائیو کرنے والا مال ہوگا تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ بڑی مہربان بھائی جان تینک تو یہاں یہاں پہ کچھ بھیڑے بھی آئی ہوئی ہیں تو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کونسے نسل کی ہیں اور کتنی بھیڑے ہیں سارا سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا داد محمد داد محمد داد محمد بھائی آپ نے کونسے نسل کی بھیڑے ہیں یہاں پہ آپ لے کر آئے ہیں یہ نسل ہے لیڑی لیڑی نسل ہے بولتا ہے بولا ہے لیڑی اچھا بڑا بھیڑی اور یہ جس کے کان چھوٹے ہیں یہ کونسی ہے یہ دوریس کو بولتا ہے اجڑ کی اور یہ اس طرف وہ جسی کڑی ہے یہ بلیک والی یہ بلیک والی ٹنڈول آئیار کی ٹنڈول آئیار کی بریڈ ہے یہ بلار کی سیڈ کا ہے اچھا تو ٹوٹل کتنی بھیڑے ہیں آپ کے پاس آج آج میرے پاس بیس کچھ بیچ دیا باقی پندرہ دانا ہے اچھا بیس لے کر آئے تھے پانچ بیچ دیا باقی پندرہ ہیں آپ کے پاس یہ کیا پوزیشن ہے ان کی گبن ہے یا بچوں والی ہے یہ کچھ گبن ہے بچوں والی نہیں ہے باقی دودھ والی ہے کتنی گبن کتنی ہے اس میں گبنی چار پانچ ہے چار پانچ ہے تو آپ ان کا پتھے کے حساب سے مانگ رہے ہیں یا ان کے الگ سے ان کے الگ سے مانگ رہے ہیں نہیں یہ گبن جو ہے یہ بڑا بڑا ریٹ جو ہے یہ اجڑکی یہ کاموری یہ ہے 32 32 کا اچھا ایک یہ اور ایک یہ جو کھڑی ہے یہ 32 32 کے ان میں فائنل کنجائز کیا ہو جائے گی اینل دو ہزار چھوڑے گا تیس کا ہوگا باقی جو ہیں ان کے باقی جو ہے اٹھارہ انیس بیس کا اٹھارہ انیس بیس یہ اگر پٹھے کے حساب سے لگا دیں تو کتنے کا پٹھا بن جائے گا سارے کا سارہ 21 کا پٹھا یہ بھی اس کے ساتھ میں ہوگی اچھے یہ جو تیس دیس کی انہوں نے بتا ہی ہیں ان کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ 21 کا پٹھا یہ پندرہ ہی ٹوٹل بارہ بھیڑے ہیں اکیس ہدار کا پٹھا یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان میں فائنل گنجاز کیا ہو جائے گی چار پانچ سو گنجاز ہو جائے گا چار پانچ سو چلے نمبر آپ بتا دیں گے نمبر آپ کو یاد نہیں ہے نمبر آپ کو یاد نہیں ہے آپ کو یاد نہیں ہے آپ ساتھ میں نمبر بتا دیں آپ کا کیا نام ہے ارشاد اچھا یہ بھائی کے ساتھ ارشاد بھائی ہیں ان کا نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہے اگر کسی بھائی کو ان کے ریٹ سمجھ میں آتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو جو سے یہ بھائی آئے ہیں یہاں پہ منڈی میں تو ان سے پہنچتے ہیں کہ یہ کون کہاں سے آئے ہیں اور کیا ان کے حساب سے منڈی کیسی لگی سر السلام علیکم محمد عاطف محمد عاطف کہاں سے آئے ہیں ہم کراچی سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں کراچی سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ بائی ٹرین آئے ہم بائی روڈ آئے ہیں بائی روڈ آئے ہیں اپنی گاڑی میں کتنا سفر ہے کراچی سے تین ساڑھے تین گھنٹے کا تو منڈی آپ نے وزٹ کر لی منڈی وزٹ کر لی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ادھر جانور سستے ہوں گے ہم نے لوگوں سے سنا تھا کراچی میں کہ بھئی یہاں پر جانور سستے ہیں جی جی اور تو جانور تو اچھی ہیں لیکن ریڈ بہت ہائی ہے بہت مہیں گے جو نا تھوڑا سا ریڈ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں نا ریڈ سمجھ میں نہیں آ رہے گھوم رہے پھر رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس منڈی میں ویسے مال بہت زیادہ آتا تھا آج ج تو آج یا سہلاب کے بعد جو کنڈیشن بنی ہے نا منڈی کے آج تک مال بہت کم آ رہا ہے اسی وجہ سے تھوڑے ریٹ یہ زیادہ مانگ رہے ہیں لیکن ان ریٹوں میں مال بھک نہیں رہا یا تو واپس جا رہا ہے یا تو جو بھک رہا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں کتنے کا نہیں ہے بس خاموشی سے لے کے چلے جاتے ہیں جو نا اچھا تو آپ نے کچھ خریدا نہیں ہے ابھی ہم لگے ہیں میں خرید رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کیا خریدنے کا ارادہ تھا آپ کا ایک دو بکریاں لینے کا ارادہ تھ پھالنے کے لیے اچھا کون سی بریڈ کی یہ جو ہے نا اپنا یہ کاموری کاموری بریڈ اچھا صحیح بڑی مہربانی بھائی جان شکریہ ترہا ہے تو بھائی سے ہم نے ویولیا یہ بول رہے ہیں کہ ریٹ بہت زیادہ مانگ رہے ہیں یہاں پہ اور سودا نہیں ہو رہا اتنا کیونکہ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے سودا نہیں ہو رہا آج وجہ یہ ہے کہ مال بہت کمار آئے اور منٹی جو ہے بلکل جسٹب ہے اچھا مال جو ہے اس کے ریٹ زیادہ ہیں باقی مال جو ہے اس کے ریٹ کٹو میں تو یہ ایک بگری کھڑی ہے یہاں پہ ان کے پوچھتے ہیں بھائی سے کہ کیا مانگ رہے ہیں بھائی جان یہ دانتوں میں کیا ہے بگری 6 دانت ہے بچے کیا ہیں نر مادہ ہیں اور دونوں نر ہیں ایک مادہ ایک نر ہے بھئی ایک مادہ ہے ایک نر ہے جی کیا مانگ رہے آپ اس کے 35 35 دانتوں میں کیا بتائی آپ نے 6 دودھ کتنا ہوگا اس میں 1.5 کلو ہے اس میں کیا گنجائش کیا نکلائے گی یہ 22 32 بتیس ہزار کی ہوگی اچھا بیوز یہ بکری چیک کریں اس کا اڈر وغیرہ بھی میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ فائنل بتیس ہزار بتا رہے ہیں نمبر بتا دیں گے اپنا آپ میرا نمبر آپ یاد نہیں ہے نمبر یاد نہیں ہے آپ کو کہاں سے آیا آپ شدہ پر شدہ پر شدہ اچھا بیوز یہ بائی شدہ ہے آپ ہے نمبر یاد ہے آپ کو ڈبل 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 ڈ شیدان تھے اچھا اس کے کیا مانگ رہے ہیں آپ اس کے 65 اچھا اس کا اڈر وغیرہ چیک کریں اور یہ بچہ ہے اس کا 65 ہزار یہ مانگ رہے ہیں فائنل کتنے کی ہو جائے گی پچپن کی چلیں بڑی برماری باجن تو یہ سین کا نمبر میں نے آپ دے دیا ہے اگر کسی بھائی کو ان کے سمجھ میں آتے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کچھ اور بھی یہاں پہ ویڈیو بنا لوں گا میں اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا ویڈیو میں کوئی کمی پیشی نظر آئی ہو تو ویڈیو کو مجھے کمیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کا سبسکرائب کرتا ہے گھنٹی کے بٹن کو ضرور پرس کرجئے گا تاکہ یہ حرانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک باس ان پر سکتے ہیں یہ آپ کی بگری کیا مانگ رہے آپ اس کے 38 ابھی کیا پولشن ہے اس کی 27 28 میں مانگ رہے ہیں فائنل کتنے کا ارادہ دینے کا تیس تک دے دیں گے یہ ابھی پٹھے ہے کیا پہلا پیٹھے دانتوں میں کیا ہے چار ہے دانتوں میں چلے نمبر یاد ہے آپ کو اپنا نمبر بتا دیں یہ مائک میں بتا دیں یہ پکڑیں 0 313 0 313 14 10 14 10 413 413 نام کیا ہے آپ کا میردین میردین کہاں سے آیا آپ سانگر سے سانگر سے چلیں بڑی مہربانی صاحب تو اس بھائی کا نمبر میں نے دے دیا ہے اگر آپ کو ریٹ سمجھ میں آتے تو آپ ان سے راتہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ہم آپ سے لیں گے اجازت دعاویں یاد رکھئے گا اللہ نے کے بان خدا حافظ